السلام علیکم یالی علیہ السلام مدد ویلکم ٹو اوور چینل پاکستان سراؤڈ زاکرہ اہلِ بیت اور بہت ہی خوبصورت سیرت کی مالک زاکرہ زکیہ بطول نچفی کی بائیوگرافی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اچپسند آئے گی زاکرہ زکیہ بطول نچفی کا اپنی کیریئر کے حوالے سے کہنا آئے گی آج میں جو کچھ بھی ہوں سب میرے والدین کی بدولت ہوں یعنی زاکرہ زکیہ بطول نچفی اپنے نانا سے متاثر ہو کے اس فیلڈ میں آئی زاکرہ زکیہ بطول کا کہنا ہے کہ میرے نانا تھے وہ ایک عالم دین تھے اور جو میرے دادہ تھے وہ بھی ایک عالم دین تھے میرے والد میرے والد بھی عالم ہیں اور انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر کوثر ہے زاکرہ زکیہ بطول نچفی چار بہنیں اور پانچ بھائی ہیں زاکرہ زکیہ بطول کے دو بھائی بھی عالم دین ہیں زاکیہ بطول نچفی کے بہنوئی بھی عالم دین تھے جن میں سے دو اس فانی دنیا میں اب نہیں رہے زاکیہ بطول نچفی کے جو ہزبنڈ ہیں ان کا تعلق اس فیلڈ سے نہیں ہے یعنی وہ ایک بہترین اور ایک نیک انسان ہے لیکن عالم دین نہیں ہے اور زاکرہ زکیہ بطول نچفی کی جو تین بھابیاں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے عالمہ ہیں یعنی نہ صرف خود نچفی صاحبہ پر ان کے نانا اور دادا کے بعد یہ سلسلہ ان کی فیملی میں چلتا آ رہا ہے اور وہ تقریباً سب عالمہ اور ان کے بھائی کی فیملی بھی عالم اور عالمہ ہیں کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ اور ان کی زندگیاں ہوتی ہیں جن کے خدا یا معصومین اپنا زہر کروانے کے لیے چنتے ہیں ایسی ہی خوبصورت تقدیر لے کر پیدا ہوئی زاکرہ زکیہ بطول اور ان کی فیملی زاکرہ زکیہ بطول کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا میرے آئیڈل میرے والد ہیں اور زاکرہ زکیہ بطول نچوی اپنے اس فیلڈ کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ماں اور ایک اچھی ہاؤس وائف بھی ہیں زاکرہ زکیہ بطول نچوی رمضان میں کوشش کرتی ہیں کہ جو ان کا شیڈول ہوتا ہے مجلس وغیرہ کا وہ کم کر کے اپنی فیملی کو بھی ساتھ ساتھ ٹائم دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں اور اپنے ہزبن کے لئے سہری افتاری کا احتمام کر سکوں تو یہ تھی میری آج کی بائیوگرافی آئیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تینکس فور ورچنگ ملتی ہوں میں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ آلی وارث